السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو دنیا میں ایجادات بہت ہو رہی ہیں سائنس بہت ترقی کر رہا ہے اور جو چیزیں پہلے بہت مشکل تصور کی جاتی تھی اب وہ بہت آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں نئی نئی امارت عظیم الشان محلات چھوٹی چھوٹی ایجاد بڑے بڑی کاویشیں یہ تمام نئے نئے انداز میں بہترین ٹیکنالوجی سسٹم بہترین آلہ ترین موبائل کمپیوٹر سائبر سسٹم یہ تمام کی تمام ایجادات دنیا کے سامنے آ رہی ہیں آپ حضرات نے خبی غور کیا ہے کہ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے ایجادات سامنے لا رہی ہے اور مشکل کان کو آسان کرتے چلی جا رہی ہے نئی نئی چیزوں کی ایجاد کے ذریعے ویسے ہی دنیا میں ایک چیز اور ایجاد ہو رہی ہے اور وہ ہے نئے نئے بابا خاص طور پر یہ ہمارے ایشیائی ممالک جو ہیں ان ملکوں میں بابا بہت جلدی ایجاد ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی وہ لمبے چوڑے جبے قبے میں نظر آتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر کے لاکھوں کروڑوں کی ان کی فین فولوئنگ ہو جاتی ہے کوئی بیٹ جائے گا تو وہ آپ کی زندگی کا پورا سسٹم اور کچھا چھٹا لکھ دے گا گھر میں آپ کے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے آگے کیا ہوگا پورا بتا کر کے وہ سامنے رکھ دیتا ہے ایسے ہی ایک بابا جو پہلے سے تھے لیکن اس وقت زیادہ فیمس ہو رہی ہیں پڑوسی ملک کے ہیں جن کا نام ہے حق خطیب حسین علی بادشاہ جو اسلام کا نام لے کر ختم نبوت کا نام لے کر اولیاء اللہ کا واسطہ دے کر اپنے آپ کی ولایت کا دعویٰ کر کے اہل ایمان اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ دغہ بازی اور دھوکہ بازی کر رہی ہیں اور وہ چند شعبدہ بازی کے ذریعے چند کرتب دکھا کر کے لوگوں کے ایمان کو سلب کر رہی ہیں کہیں آنکھوں سے موتیاں نکال لیں زنجیر نکال لیں کسی لنگڑے کو پھونک کے ذریعے سے ٹھیک کر رہیں کسی کے گردے اور پھیپڑے ٹھیک کر دیتے ہیں اور دیکھنے میں بھی گیٹ اپ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے بلکل مسنوعی اور تسنوں سے بھرا ہوا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ مسنوعی ہی ہے تسنوں سے بھرا ہوا ہے جس انسان کی خود اپنی ڈاڑی مکمل نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا محافظ کہنے کے کہاں کا مجاز ہو سکتا ہے جو انسان اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال نہ سکے تو وہ اپنے آپ کو ولی کیسے کہہ سکتا ہے اور لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے بھرے بھاگے چلے جا رہی ہیں اور وہ ان کے پیچھے لائن لگا کر کے ان کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں خدا کے لیے یہ بابا روز بروز آتے رہیں گے لیکن یہ ایمان جو اللہ نے دیا ہے یہ اگر سلب ہو جائے اس پر اگر ہماری ان کچھی پکی حرکتوں سے آنچ آ جائے تو پھر یاد رکھیں دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اس لیے خدا کے لیے باباوں کے چکر میں نہ پڑھیں اور اپنے ایمان اور یقین کو فساد میں مبتلا نہ کریں خراب نہ کریں اپنے آپ اگر مسائب اور پریشانی اور تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھیں اس لیے کہ بیماریاں تکالیف پریشانیاں انبیاء اور رسولوں پر بھی آئی ہیں اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آفیت مانگیں اور آنے والی پریشانیوں اور مسائب سے چھٹکارے کے لیے صبح شام کی دعائیں جو مذکور جو جو معصورہ دعائیں ہیں ان کا احتمام کریں اللہ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو خود ٹھیک کر دے گا اور اگر اللہ نے ٹھیک کرنا اللہ کی مشیعت میں ہے ہی نہیں تو پھر جس شکل میں جس صورت میں جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہیں باباؤں کے چکر میں آ کر کے اور خاص طور پر اس طریقے کے بابا جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے یہ ایمان کا لبادہ اوڑ کر ختم نبوت کا عنوان لگا کر اولیاء اللہ کا نام استعمال کر کے یہ سیدھے ایمان پر اڈاکہ زنی کرتے ہیں اس لئے مومنین اور مسلمانوں اپنے آپ کو ایسے باباؤں سے دور رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور قرآن کی تلاوت کریں اللہ آپ کو تمام مسائب اور پریشانیوں سے چھٹکارہ نصیب کرے گا دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ